اسلام علیکم گائز آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اس طرح کا 3D وال پیپر بنانے کا طریقہ سکھیں گے اپنی پکچر کا 3D وال پیپر بنانے کا اور اس کے لیے ہم لوگوں کو دو اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی یہاں سے ہم لوگ پلے سٹور کو اپن کرتے ہیں اور ہماری پہلی جو اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے پکس آرٹ پی آئی سی ایس اے آر ٹی پکس آرٹ اس کو ہم لوگ یہاں سے ڈاؤنڈور کریں گے میں نے آر رڈی اس اپلیکیشن کو ڈاؤنڈور کیا ہوا ہے تو ہماری دوسری جو اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے ایچڈی 3D وال پیپر اس کو بھی یہاں پلے سٹور سے ڈاؤنڈور کریں گے اور ان دونوں اپلیکیشنوں کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں نے اس اپلیکیشن کو بھی آر رڈی ڈاؤنڈور کیا ہوا ہے تو ہم لوگ بیک پہ جاتے ہیں اور ہماری جو پہلی اپلیکیشن ہے اس کو اپن کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ پکس آرٹ کو اپن کرتے ہیں پکس آرٹ کو اپن کرنے کے بعد پلس کے آئیکن پہ کلیک کرتے ہیں اور یہاں سے کوئی ایک پکچر سلیکٹ کرتے ہیں جس کا ہم لوگ 3D وال پیپر بنانا چاہتے ہیں یہاں سے میں کوئی ایک پکچر سلیکٹ کرتا ہوں یہ والی پکس جو ہے یہ میں سلیکٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس کا بیک رانڈ جو ہے یہ رموو کرتے ہیں یہ بہترین اپلیکیشن ہے بیک رانڈ رمو کرنے کے لیے اس کا بیک رانڈ رمو ہو گیا اب اس کو درمیان میں اٹجرس کرتے ہیں درمیان میں ا 50 کو کیسا اسے لگتے ہیں درمیان میں ایڈیٹس کرنے کے بعد اس کا جو ہاتھ ہے اس کے نیچے کچھ لگاتے ہیں تو یہاں سٹیکر پر کلیک کرنا پڑے گا سٹیکر پر کلیک کیا اور یہاں سے کوئی بھی ایک سٹیکر اس کے نیچے لگاتے ہیں میں یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں اس کا سائز تھوڑا بڑا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈیٹس کرتے ہیں اس کا سائز بڑا ہو گیا اور یہاں ہم لوگ اس کو just hair کے ساتھ ایڈیٹس کر دیتے ہیں ایڈجٹس ہو گئے یہاں سے اوکے پر کلیک کرتے ہیں اور ڈانلوڈ پر جا کے یہاں سیو پی اینجی کرنا ہے اس پکچر کو پی اینجی سیو کرتے ہیں پکچر سیو ہوگی اب ہم لوگ بیک چلے جاتے ہیں بیک جانے کے بعد ہماری جو پہلی اپلیکیشن تھی ایچڈی 3D والپیپر اس اپلیکیشن کو اپن کرتے ہیں یہ ہماری پہلی اپلیکیشن ہے اس سے یہاں سے ہم لوگ اپن کرتے ہیں اپن کرنے کے بعد یہ ایچڈی والپیپر ہمارے سامنے شو ہو رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک والپیپر جو ہے یہ ہم لوگ سیلیکٹ کریں گے اور اس سے ڈانلوڈ کریں گے اور ہمیں اس طرح کا والپیپر چاہیے جو ہماری تصویر جو پکچر ہم نے بیکرون جس کا رموو کیا تھا اس کے ساتھ ارجٹس بھی ہو جائے یہاں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اپنی پکچر کے حساب سے سیلیکٹ کروں گا جو میری پکچر کے ساتھ ارجٹس ہو اور یہاں سے ہم لوگ یہ والا جو بیکرونڈ ہے فور ڈی ایچڈی اسے ڈانلوڈ کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈانلوڈنگ کو یہ ڈانلوڈنگ ہو رہی ہے آپ کے نیٹ کے حساب سے کتنی سویڈ ہے اس حساب سے ڈانلوڈنگ ہو جائے گی ہے یہ تین ایم بی چار ایم بی کا جو جو بیکرونڈ ہے یہ ہوتا ہے یہ ڈانلوڈ ہو رہا ہے ڈانلوڈ ہونے کے بعد یہ جو اوپر 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہاں کلیک کریں گے یہاں کلیک کرنے کے بعد ایڈٹ پہ کلیک کریں گے ایڈٹ پہ کلیک کیا اور یہاں سے ہم لوگ جو ہیں یہ لیرک جو ہیں اس کی لیرک ون اس کو رموو کر دیں گے رموو کرنے کے بعد 3 ڈی ایڈ لیرک پہ کلیک کریں گے اور یہاں سے پلس آئیکن پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں سے ہماری جو پکچر ہے وہ سلیکٹ کریں گے جو ہم لوگوں نے پکس آرٹ میں جس کا بیکرانڈ رموو کیا تھا یہ پکس آگئی ہے اور اس پکچر کا ہم سیز درمیان میں کر دیں گے ایڈجرس کریں گے سیز کو یہ ایڈجرس ہوگی اس کے بعد دوسری جو لیرک اس کو دلیل کرنے کے بعد پھر 3D ایڈ لیرک پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ ایک جو اینا یہ لیرک سلیکٹ کریں گے جو ہماری پکچر کے ساتھ ایڈجرس ہو جائے یہ لیرک جو ہے یہ دانلوڈ ہو رہی ہے یہ دانلوڈ کمپلیٹ ہو گئی آپ اس کو ایڈجرس کر لیں گے تصویر کے ساتھ اور جو ایک بیکرانڈ رہتا ہے ہم اس پہ کلک کریں گے پلس آئیکن پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے سامنے بیکرانڈ شو ہو گئے ہیں اور یہاں سے کوئی ایک بیکرانڈ ہم لوگ سلیکٹ کریں گے جو ہماری پکچر کے ساتھ ایڈجرس ہو جائے آپ لوگ کوئی بھی بیکرانڈ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کی پکچر کے ساتھ ایڈجرس ہو وہ بیکرانڈ آپ لوگ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہ والا بیکرانڈ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ اب بیکرانڈ جو ہے یہ دانلوڈ ہو رہا ہے دانلوڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ بیکرانڈ ہمارا جو ہے یہ لگ چکا ہے اب ہم لوگ review پر click کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا جو wall paper ہے یہ کس طرح کے تیار ہوا ہے اس کو ہم لوگ change بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ setting پر click کریں گے setting پر click کرنے کے بعد یہاں left right up down moment جو ہے اس کو hundred پر کر سکتے ہیں لو کر سکتے ہیں اور zoom animation کو on کر دینا ہے اور back پر click کرنا ہے یہاں save پر click کرنے کے بعد اس wall paper کو save کر دیتے ہیں اور اس اپریکیشن کو ایکزٹ کر دیتے ہیں پھر سے اوپن کرتے ہیں اور یہاں تھری لائن جو ہیں یہاں کلک کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اور یہ جو ہمارا وال پیپر ایچڈی تیار ہو چکا ہے سیٹ وال پیپر کے کلک کریں گے اگین سیٹ وال پیپر اور یہ ہمارے موبیل کی سکرین پہ وال پیپر لگ چکا ہے اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں